پرندہ جو ہے وہ عمر سرفراز چیمہ کے سامنے بیٹھا ہوئے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ سینٹ کے لیے یہ سائن انگوٹھے کر دیں پلیس آپ سائن انگوٹھے کر دیں اس سے ایک دن پہلے بھی یہ ساری گفتگو ہو چکی ہے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور عمران خان کا قریبی ساتھی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں کوئی عدہ چاہیے میں نے عدہ نہیں کوئی لینا اب پرندے کو وہ کہہ رہا ہے کہ میری کون سی بات کوئی مانتا ہے میری بات مانی گئی ہوتی تو ہم یہاں پہنچے ہوتے ہیں میری کس نے بات مانی ہے میں تو ہمیشہ کہہ کے تھک گیا اور میری بات کسی نے سنی نہیں ہے وہ کہتا ہے عمر سرفراز چیمہ کہتا ہے پرندے سے پرندے سے مخاطب ہے کہ جعوید آشمی جب پارٹی میں آئے تھے تو کیا ہوا تھا میں نے کیا کہا تھا جعوید آشمی پارٹی میں آئے تو وہ صدر کا الیکشن لڑنے کے لیے ان کو انٹرا پارٹی الیکشن میں کہا کہ صدر کا الیکشن لڑیں تو عمر سرفراز چیمہ نے عمران خان سے پوچھا کہ خان صاحب میں میں کدھر جاؤں تو انہوں نے کہا چیمہ جمہوریت ہے پارٹی میں تم بھی پارٹی میں لڑو الیکشن لڑو تو خان اینڈ ٹائم پہ جعوید آشمی کے ساتھ چلے گئے پورا زور لگا کے بھی جعوید آشمی پندرہ سے بیس ووٹوں سے عمر سرفراز چیمہ سے جیتے تھے تو یہ صورتحال بنی عمر سرفراز چیمہ نے بہت سارے گواہ پارٹی کے اندر موجود ہیں اس چیز کے کہ جعوید آشمی کے بارے میں کہا تھا کہ خان صاحب یہ لوگ آپ کے نہیں ہیں خان صاحب یہ لوگ جو ہیں یہ جلسہ دیکھ کے آئے ہیں یہ آپ کے لوگ ہی نہیں ہیں تو پھر جعوید آشمی صاحب نے 2014 کے دھرنے میں جوائنٹ سیشن کے سامنے وہ تقریر کی جس نے تحریک انصاف کی کریڈی بلٹی کو سب سے بڑا ڈنٹ ڈالا اور وہ بار بار اشارہ کر کے کہتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے کبھی وہ کاندوں پہ ہاتھ لگاتا تھا کبھی وہ بیجز کے نشان بناتے تھے تو ساتھ وہ کہتا تھا عمران خان مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری بات ہو چکی ہے تو یہ ایمپائر کی انگلی ہے اور وہ سیمبولیکلی انہوں نے پھر پارٹی کا ککھ نہ چھوڑا اس لمحے کوئی چیز نہ چھوڑی پارٹی کی جوائنٹ سیشن جب ہوا تو یہ خرشید شاہ کی ایڈوائز پہ ہوا خرشید شاہ صاحب نے پیچھے زرداری صاحب کا برین تھا خرشید شاہ صاحب پیپلز پارلی کے ٹرینڈ کردا اور نواز شیف صاحب کو کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں اور پارلیمنٹ کا شور جو ہے اسے مضبوط کریں وہ شور اتنا کریں گے سنائی دے دور تک اس میں جوائنٹ سیشن پہ چلے جائیں گے دوزار چودہ کے دھرنوں میں چلے جائیں گے تو بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی تک آپ سے نہیں ہم کر سکے موقع نہیں ملا شاہد ہمیں یاد ہی نہیں کہ آپ سے کرنی ہے بہت ساری باتیں تو وہ اسے بھی کرتے ہیں لیکن آج موضوع یہ ہے کہ وہ بندہ جو سائنگ اٹھے نہیں کر رہا تھا سپیشل ٹاسک دیے گئے فلان 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 لوگوں کو عمر صرف فراج سیما نے کہا کہ میرے حصے کی ٹکٹ جو ہے وہ بریسٹر علی شفاق کو دے دیں بریسٹر علی شفاق جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں اور میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی اس معاملے میں اور یہ بات انہوں نے مجھے نہیں بتائی اور وہ مانتے بھی نہ وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ سینیٹر نہ بنتے کبھی بھی کیونکہ عمر صرف فراج سیما کا خیال تھا کہ بریسٹر علی شفاق جو ہیں انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ تیریکن صاحب کو بچایا ہے تو انہوں نے تو نون کو بھی بچایا ہے وہ کیپٹن صفدر کو بھی بچایا ہے انہوں نے تو صاحب پانی کے لوگوں کے جو نون لیگ کے تھے ان کو بھی بچایا ہے وہ تو اکراؤس ہی بورٹ کیونکہ سب کے لیے سب سے بڑا دنہوں نے صحافیوں کے لیے جو ان کا بہت بڑا رول ہے وہ بھی کیا ہے تو خیر اب اس سارے فیز میں جعوید آشمی تک تو بات ختم ہو گئی جعوید آشمی کے بارے میں عمر صرف فراج سیما نے کہا تھا کہ خان صاحب یہ آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے اور شاہ محمود قریشی آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے شاہ محمود قریشی جو چیما صاحب ہیں ان کی وائف ہیں جو وہ سپیشل جا کے شاہ محمود قریشی کو کنونس کر کے پی ٹی آئی میں لے کے آئے تھے بات پھر آگے آ جائیں تو چوری سرور صاحب پہ آگئی چوری سرور جب آئے تو چیما صاحب نے خان کو سمجھایا کہ خان صاحب سرور کو نہ لیں چوری سرور صاحب کو نہ لیں یہ کچھ اپنے خواہ سے جنڈا سٹ کر کے آئے ہیں ان کی نظر فلان فلان چیزوں پہ ہے وہ پوری لسٹ گنواتے تھے آف د ریکارڈ باتنے کرتے بھی پارٹی میں بات کرتے بھی خان سے بات کرتے بھی پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بزدار صاحب نے اسطیفہ لکھ دیا تھا خان نے بزدار صاحب سے کہا اسطیفہ دے دو بزدار صاحب نے اسطیفہ دے دیا بزدار صاحب نے اسطیفہ خان کو ہی دے دیا اسطیفہ تو آپ نے گوہنر کو دینا ہے تو اوپر لکھنا ہے کہ میں گوہنر کو اسطیفہ پیش کرتا ہوں تو انہیں خان کو اسطیفہ پیش کر دیا اب خان تو مجاز اتورٹی نہیں تھی اسطیفہ لینے کی تو عمر چیما وہ واحد بندہ تھا جس نے رولا ڈال دیا خان صاحب کے سامنے کہ یہ اسطیفہ نہیں ہوا چودری سرور بار بار خان کو کہہ رہے تھے کہ یہ اسطیفہ ہو گیا ہے اور یہ اسطیفہ ہو گیا ہے اور چودری سرور پرویز الائی کے حق میں بھی نہیں تھے کہ وہ سی ایم بنے پرویز الائی کے حق میں اس وقت عمر چیما بھی نہیں تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ کہتے تھے خان کو کہ تین عوضے جو پنجاب میں آپ اپنے پاس رکھیں سپیکر آپ کا اپنا ہو گوئرنر آپ کا اپنا ہو سی ایم آپ کا اپنا ہو اور وہ ورکر کلاس سے ہو یہ ساری باتیں وہ کرتے تھے چودی سرور کو رات پھر خان نے صبح دوست جب کیا تو اگلی صبح وہ وہیں سے اٹھ کے بنیگالہ سے اٹھ کے وہ قریب ہی کہیں اپنے گھر سوئے جب جا کے تو مورننگ میں نوک ہو گیا ان کے دروازے پہ اور ان کو پھر گورنر بنا دیا گیا پنجاب کا گورنر بننے کے بعد انہوں نے حمزہ کا حلف ہی نہ لیا حمزہ شہباز صاحب کا یہ اور بحث ہو جائے گی کہ جنرل باجوا کیا چاہ رہے تھے حمزہ کیوں قابل قبول نہیں تھے چودری پرویز لائی کیوں قابل قبول تھے اور کس وقت وہ بھی جا کے پھر حالات کسی اور طرف چلے گئے یہ بحث پھر اور طرف چلے جائے گی تو عمر صرف راج چیما جو ہے انہوں نے اس سارے معاملے میں بھی حلف نہ لیا اچھا جب وہ حلف ہی نہیں لے رہے تو ان کے پرنسپل سیکٹری نے خود ہی نوٹیفکیشن کر دیا کہ حمزہ صاحب جیت گئے ہیں اور یہ نوٹیفکیشن ہو گیا انہوں نے پھر اپنا پرنسپل سیکٹری سیکٹری کیا اس کو بھی عوضے سے ہٹایا تو اس طرح کی وہ محاذ رائیاں کر کے اس طرح کی چیزیں کر کے تو وہ اب سائن اگھ اٹھے کرنے کو تیار نہیں تھے وہ چاہ رہے تھے کہ میں سائن اگھ اٹھے نہ کروں ان کا خیال ہے کہ میرے دونوں کاندے جو ہیں وہ ڈیمیج ہیں اچھے خاصے ان کو پرابلم ہے باڈی لینگویج بھی پرابلم کا شکار ہے کوئی سرجری بھی پینڈنگ ہے تو وہ کہتے تھے مجھے یہ سیٹ چاہیے نہیں کوئی نئے لوگوں کو چانس دیں میں نے یہ سیٹ کیا کرنی ہے میں پاکستان کے کاؤز کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں یہ ساری باتیں جب وہ پرندے سے کر رہے تھے تو پرندہ ان سے بہت کچھ پوچھ بھی رہا تھا بہت ساری باتوں پر انہیں منا بھی رہا تھا فائنلی پھر جو عمر صرف راج چیما ہے ان کی پارٹی اس بات پر کنمنس ہو گئی کہ یہ سارے سائنگ اٹھے کر لیں تاکہ بعد جو ہے وہ آگے بڑھے اور وہ سینڈ کے لیے جو ہے وہ آگے چلے جائیں دیکھیں بہت سارے سینڈرز نے آج سینڈ کے لیے بہت سارے امیدواروں نے جو ہے اپنے کاغذت جمع کروائے ہیں منگل کو سکروٹنی بھی ہے لیکن وہ بندہ جو کاغذت کے لیے راضی نہیں تھا اور جو چاہتا نہیں تھا کہ وہ سینڈرز میں جائے اور بالکل اس کی خواہش بھی نہیں تھی ایک بات اور خان صاحب کو سب سے زیادہ ریزسٹنس کا سامنا جو ہے عمر صرف آج چیما سے خان نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں 2018 میں بھی عمر صرف آج چیما گوہنر لگنا تھا نہیں لگنے دیا گیا عمر چیما علیم خان صاحب سے بھی اور جے کے ٹی صاحب سے بھی ان سب سے بھی خان صاحب کو بار بار کہتے تھے کہ ان کے ساتھ آپ ان کو اتنی لیورج نہ دیں یا یہ وہ سارا بہت اس پہ لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے بہت لمبی گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے وہ اس پہ بھی اپنی ایک الہدہ سے رائے رکھتے تھے شاید جے کے ٹی اور علیم خان کو عمر صرف آج چیما برے نہیں لگتے تھے شاید انہیں وہ سپیس اچھا نہیں لگتا تھا جو خان کے قریب کسی بھی شخصیت کی ہوتی ہے تو خان نے کہا تو میرے ساتھ وفاق میں آجاؤ وفاق میں انہیں لے گئے وزیر اطلاعات بنا دیا تین دن کے لیے فواج چوری صاحب نے کہا یہ تو سپائیسی ایڈ نہیں کر رہا کرسپ ایڈ نہیں کر رہا بھلا مانسہ بندہ ہے تو یہ تو نہیں چلے گا ہمیں دھیمے مزاج کا بندہ نہیں چاہیے تو پھر اب آپ دیکھ لیں وہ سارے حالات دیکھیں کوئک ری کیپ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ دھیمے مزاج کے لوگ پھر سب سے بڑی ریزسنس یوں دیتے رہے وہ انہوں نے پانچ وزارتیں تھی اس وقت پنجاب میں جب ابھی ساملی ڈیزولف ہونی تھی جب پرویزلائی پر دبا ہوتا کہ ساملی ڈیزولف کریں فواج چوری بھی چاہتے تھے ساملی ڈیزولف وہ خان کے سارے قریبی لوگ چاہتے تھے عمر صرف راہ چیما کے علاوہ وہ وزیر داخلہ پنجاب تھے پانچ منسٹرییاں تھی تو انہوں نے کہا یہ منسٹرییاں یہ ان پانچ بندوں میں بانڈ دیں پانچ بندیں سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا مصرح چیما صاحب کو دے دیں فواج چوری کو دے دیں جیل خانہ جات یہ کو دے دیں یہ کر دیں ساری بانڈ دیں مجھے نہ منسٹری دیں مجھے کوئی نہ دیں منسٹری لیکن اسمبلی ڈیزولف نہ کریں ایک سال آپ کے پاس رہ گیا ہے اس سال میں پرفارم کر کے دکھائیں اور ابھی شہباز گل لوگوں کی کڑا امتحان شروع ہوا تھا اور خان پہ بھی کچھ مقدمات قائم ہوئے تھے تو عمر صرف فراج چیما بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ ٹریلر ابھی چلنا ہے فلم بہت بڑی باقی ہے ابھی تو خان صاحب یہ غلطی نہ کریں عمر صرف فراج چیما کے کسی نے کوئی بات نہ مانی اور پرندہ جب واپس اڑکے آ رہا تھا تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ عمر صرف فراج چیما جو ہے اس نے کیا کھویا کیا پایا فاتشہ باز خان کو اجازت دیجئے حیلہ نکیبان